الحمدللہ ہر اعتبار سے آپ صافہ صلاحیت بھی ہیں بابقار بھی ہیں قابل بھی ہیں صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور آپ کے پاس جو سب سے بڑا جہور ہے وہ جہور جڑتمندی کا جہور ہم ہمارے علماء کی گردنیں درباروں میں موٹی نہیں ہوئی ہیں کاتھی گئی ہیں ہم نے خون دیا ہے اسلام کی خاطر میں یہی کہتا ہوں گزر جاؤں جناب فیصل رضا عبدی صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے نہ اس کے اوپر کوئی کریکشن کا کیس ہے نہ کوئی منی لانڈرنگ کا کوئی مسئلہ ہے نہ اس نے کسی کی زمین ہمارہ ہڑپ کی ہے وہ اس ملک کے اندر تشیعہ کے لیے بولتا ہے مظلومہ کے لیے بولتا ہے اور اگر اس نے چیف جسٹس صاحب کے لیے کچھ کہہ دیا تو پھر آپ صرف اسی کو کیوں ہتھ کریڑ آ رہے ہیں میں کوئی پچاس سیاستانوں کے نام بتا دیتا ہوں جو آپ کے بارے میں تشیرائی نہیں رکھتے کتنے ہی معلوی ملہ ہیں جو آپ کے خلاف چونکوں پر بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں آپ نے انہیں تو گرفتار نہیں کیا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ذرا نظر سانی کریں ہم عدلیہ کے کاموں میں تخالت نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ کے طریقے پر اور آپ کے روئیے کے اوپر نہ لائیں اور یہ قوم عاشقوں کی قوم ہے اپنی یو بے کیا ہوں سے 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 بلکہ در سلوات حدیع کریں گے محمد وآلہ اپنے روئیوں کو بہتر کریں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک جماعت نہیں ہیں پچاسیوں ہمارے ہاں جماعتیں ہیں میں کسی کو کوئی اشارہ نہیں دے رہا لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنے روئیوں کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا تو ابھی ایامِ اعزاد جاری ہیں یہ تو اس نام آباد کی ایک مجلس میں بھی بات کرنا ہوں یہ کہیں ایسا نہ ہوں کہ کوئی احتجاج کا عمل شروع ہو جائے اور چیلوں کا جلوس بھی باقی ہے شکریہ مجلس میں پچاسیوں کوigner آپ ٹھیک ہائت تیرین یا حائت تیرین